انشاءاللہ اسرائیل کے خلاف جیتے گا حزباللہ ایران کے سپریم لیڈر کھامینی کا بڑا بیان دنیا دیکھے گی کیسی ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف جیت حماس پوری طرح مضبوط تازہ بھاشن سے نیتن یہو کی اڑائی نیند جانیں گے کیا ہے پورا معاملہ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے ٹرمپ کی واپسی سے ٹینشن میں یورپ یوکرین کا سمرتن اور ویہاپار یودل سے بچنے کی اپیل جرمنی میں ایزیل سمرتھک گڑبندر سرکار گرے اسی کے ساتھ بھارتی ویدیش منتری کے پریس کونفرینس دکھانے پر کانادا نے آشتریلیای چینل کو کیا بلوک بھارت نے کہا پاخند تو دوستو سوی خبریں آسان بھاشا میں وستار سے بتائیں گے تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہے تو بینا ٹائم لیتے ہوئے بات کرتے ہیں خبروں کی جیہاں دوستو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامینی نے ایران کے ایکسپرٹ اسمبلی کے سدسوں سے ملاقات کی اس دوران خامینی نے لبران کے حزباللہ نیتہ حسن نسللہ آندون کے سینئر لیڈر حاشم صفید دین کے ساتھ ساتھ ہماس نیتہ اسمائل حانیہ یہیہ سنوار اور ایرانی سینئے کمانڈر ابباس نیل فروشن سہیت رجیش ٹین سے گھٹ کے ان تمام لیڈرز کو یاد کیا جن کی جنگ میں موت ہو چکی ہے ایران کے سپریم لیڈر ایت اللہ علی خامینی نے کہا ہے کہ لبران گازہ اور فرسطین میں چل رہے ہیں سنگرش نکشی طور پر رجیش ٹین سے گھٹوں کو جیت کی اور لے جائیں گے خامینی نے نسر اللہ اسمائل حانیہ اور سنوار سمیت جنگ میں مارے گئے حماس اور ہزباللہ کی لیڈرز کو شہید بتاتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے اسلام کی گریمہ کو بڑھایا ہے خامینی نے کہا کہ نسر اللہ نے شہدت کا اپنا سپنا پوڑا کیا لیکن وہ اپنے پیشے ایک استھائی وراثت چھوڑ گئے جو ہزباللہ ہے ایت اللہ علی خامینی نے کہا کہ نسر اللہ کی سمجھداری دھیریہ اور اللہ پر بھروسی کی وجہ سے ہزباللہ آگے بڑھا ہے انہوں نے کہا کہ ہزباللہ ایک چھوٹے سمو سے ایک بڑے اور شکتی شالی سنگٹن میں بدل گئے ہے سپریم لیڈر نے کہا لیوران اور انیہ جگہوں پر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہزباللہ کمزور ہو گئے اور وہ اس کے کاریوں کی آلوچنا کرنے لگے ہیں ایسے لوگ غلط ہیں اور وہ بھرمہ میں ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہزباللہ مضبوط ہے اور اس نے اپنے لڑائی جاری رکھی ہے خامینی نے اس زیاد پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ دشمن اس سنگٹن پر جیت حاصل کرنے میں اسمرت رہا ہے اور انشاءاللہ وہ ایسا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ایک دن یہ دیکھے گی کہ خدا کے راستے پر سنگرش کرنے والے ان لڑکوں کے ہاتھوں یہودی شاصن کی ہار ہوگی انہوں نے فرستین کے ریجیسٹین سے گھٹا ہماس آ رہے گازہ میں زیادی شاصن کے خلاف اس کی لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماس کی لڑائی جاری رہنے کا مطلب ہے کہ یہودی شاصن ہار چکا ہے انہوں نے کہا کہ زیادی پردھار منتری بینجامین نیتن یاہو نے ہماس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ اپنے لکشے کو حاصل نہیں کر پائے ہیں خامینی نے کہا کہ نیتن یاہو نے ہماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ ایسا نہیں کر پائے نیتن یاہو نے بہت سے لوگوں کا قتلیام کیا ہے پوری دنیا کو اپنا آسری چہرہ دکھایا ہے جس سے زیل اور نیتن یاہو کی نندہ کی جا رہی ہے اور انہیں الگ تھلگ کر دیا گیا ہے خامینی نے کہا کہ اگر ازیل کو لگتے ہیں کہ اسماعیل ہنیا اور سنوار جیسے لیڈرز کے موت سے ہماس ختم ہو چکا ہے تو وہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ ان لیڈرز کو کھونے کے باوجود ہماس اسرائیل سے لڑ رہا ہے اور یہ یہودی شاسن کی ناکامی ہے ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ پچھلے کئی دشکوں میں ہزباللہ اور ہماس نے کئی موقعوں پر ازیل کو ہرائیا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریڈیشٹینٹس نے بیتے پندرے سال میں یہودی شاسن کے خلاف نو جنگ لڑی ہے اور ان سنگرشو کا خاتمہ جیت کے ساتھ کیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جیہاں دوستو لگفو کا پچاس یوروپی نیتاؤں نے ہنگری کی رازدھانی بڑا پیشن میں آئی ہو جئے تھے یوروپی رازدھانیت کے سمودائے شکر سمیلن میں حصہ لیا جہاں انہوں نے امریکہ کے نئے نرواجیت راشبدی رونالڈ ٹرمپ سے روز کے خلاف یکرین کا سمرتھن جائے رکھنے اور یوروپ کے ساتھ وائیپاری کے ویوادوں کو ٹالنے کا انرود کیا یہ بیٹھا کہ ایک ایسے سمیں میں ہوئی جب ٹرمپ کی چناؤے جیت سے یوروپ کے کئی نیتا چنتیت ہو گئے ہیں ٹرمپ کی واپسی سے یوروپ کے لیے ایک نئی چناؤتی کھڑی ہو گئی ہے خاص کر جب یوروپ کا سف سے بڑا ملک جرمنی اپنی ہی آنتری کے سیاسی پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے چانسلر اولاف شولج نے اچانک اپنے ویت منتری کو پدر سے ہٹا دیا جس کے بعد جرمنی کی گڑوندر سرکار گر گئی جرمنی اور فرانس جو یوروپ کی دو بڑی طاقتیں مانی جاتی ہے وہ رازنیتک روپ سے کمزور نظر آ رہے ہیں جس سے یوروپی ایکتہ میں درار پرنے کا خطرہ منڈرہ رہا ہے دراصل اپنے پہرے کاریکال میں ٹرمپ کے یوروپی نیتاؤں کے ساتھ رشتے ہمیشہ متوہدوں اور تناؤں سے بڑے رہے ہیں اب ان کی واپسی سے یہ چنتہ بڑھ گئی ہے کہ امریکہ روز کے خلاف یوکرین کو کتنا سمرتن دے گا اور کیا وہ ناٹو میں اپنے بھومے کا نبھاتا رہے گا اس کے علاوہ یوروپ میں یہ چنتہ بھی ہے کہیں ٹرمپ یوروپی دیشوں کے ویعہ پار پر نئے چارجر نہ لگا دیں جو یوروپ کی ارث ویبستہ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں یوروپی پریشت کے پرمخور چارلس مشیل اور انیے نیتاؤں نے ٹرمپ سے گزارش کی ہے کہ وہ یوکرین کا سمرتن جائے رکھیں اور روز کے خلاف اس سے مضبوط بنائیں یوروپی آجو کی پرمخ ارثلا وانڈر لین نے ایک جڑتہ کی ضرورت پر جوڑ دیا اور کہا کہ آنے والی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے یوروپی دیشوں کا مل کر رہنا ضروری ہے وہیں لکزم برگے کے پردھان منطری لک فریڈین نے ٹرمپ کی گیر یقینی اور کبھی کبھی مختلف رخ کو دیکھتے ہوئے کہا ہمیں سنوات کی ضرورت ہے لیکن ہم اپنے اصولوں سے پیشے نہیں ہٹیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کسی طرح کا من مٹھاو نہ بڑے فلین کے پردھان منطری پیٹری اور پون امریکہ اور یورپ کے بیچ ویا پارے جنگ کی سنبھاونا پر چنطہ جتائی اور کہا ہمیں ٹرمپ کی بھوشش کی نیتیوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ اس سے کون کون سے اسے بیٹھے کی میزوانی ہنگری کے پردھان منطری وکٹر اور برنن نے کی جو خود ایک دکشن پنتی راشتہ وادی نیتا ہے اور ٹرمپ کے قریبی مانا جاتے ہیں انہوں نے بھی یورپ کے ان حالات پر اپنے بات رکھی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کی جی ہاں دوست نے گروبار کو آشتلی ویدیش منطری کے ساتھ پریس کونفرینس کی تھی اس کونفرینس میں جی شنکر نے نظر مامرے میں بھارت پر بینا ٹھو سبوت کے آلوپ لگانے پر کانادا کی آلوش نہ کی تھی اس دوران جی شنکر نے کہا کہ کانادا بھارت ویرودھی تتو جی سوال نے کہا کہ ویدیش منطری جی شنکر کی پریس کونفرینس کے کونفرینس کانادا نے یہ کیا ہے دراصل ویدیش منطری جی شنکر تین سے سات نومبر تک آشتلی کے دورے پر پہنچے تھے اس دوران جی شنکر نے بیجنس لیڈرز اور کئی کمپنیوں کے سی کانادا سے جی مددوں پر اپنی بات رکھے تھی ویدیش منطری نے بتایا کہ جی شنکر نے تین بات پر جوڑ دیا ان میں کانادا کا نظر ہتھی ماملے میں بینا کسی ٹھوز سبوت کے بھارت پر آروم پر لگانا بھارتی رازنیک کی نگرانی کرنا اور بھارت ویدیش منطرالے کے پر رندیر جی سوال نے بتایا کہ کانادا نے بھارت شیویروں کو سرکش دینے سے انکار کر دیا ہے اس کے چلتے بھارت کو رد کرنا پڑ ٹورنٹو میں اس تھی بھارت شیویروں کا آیوزن کرنے ویسے اس ماملے پر آپ کی کرائے اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریپورٹ کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے MW News